اور ترجمان لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ تھانا شادرہ میں نواز شریف سمیت لیگی قیادت کے خلاف درج ہونے والا مقدمہ ریاست یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے نہیں بلکہ یہ مقدمہ ایک پرائیوٹ شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا ترجمان لاہور پولیس کے مطابق میڈیا پر تھانا شادرے میں درج مقدمے کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں حالانکہ درقیقت یہ مقدمہ شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ درخواست پر حضب زابطہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے شادرہ پولیس نے تحریر کے مطابق جو قانون کی دفعات بنتی ہیں ان کے تحت مقدمے کا اندراج عامل میں لیا پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ اس مقدمے کے تمام پہلوں اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر تفتیش کی جا رہی ہے اور انصاف کی فرہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تفتیش کے دوران جن افراد کے خلاف قابل لے دست اندازی جرم کے ثبوت ملے صرف انہی افراد کے خلاف قانونی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا گزشتہ روز سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت مسلم لی قنون کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ لاہور کے تھانہ شادرے میں درج کیا گیا جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا جبکہ حکومت نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے